دونوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہوئے خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریش میں سے تھی دو تین نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے بڑے بڑے مکہ کے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہی نکاح نہیں کیا لوگوں نے اس پر الگ الگ باتیں لکھی ہیں ایک بزرگ نے فرمایا ہے بات کوئی اور تھی عرب کے اندر سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا وہ میلہ صرف عورتوں کے لئے لگتا تھا اس میلے میں ساری عورتیں اکٹھے ہوتی تھی ایک بار جب یہ میلہ لگا تو تورات کا جاننے والا یہودی عالم بھی آیا تھا وہ عورتوں کے مجمع میں نظر ڈال کر کہنے لگا مرد کا کام نہیں کہ عورت کے مجمع میں بات کرنا لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں اللہ کے آخری رسول جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے وہ بی 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 بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا ہے عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے کہا چل اٹھا اپنی کتاب نکل جا خدیجت القبران نے کہا باقی نے ڈاٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ میرے ہی نصیب میں ہو وہ فرماتی ہیں اس زمانے میں جس طرح اللہ کا ذکر ہوتا تھا میں کرتی جب فارغ ہوتی تو اللہ سے التجا کرتی کہ میرے نصیب کھول دے کہتی پھر میں آہستہ آہستہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سننے لگی صادق ہے امین ہے سچے ہیں اماندار ہیں وہ سب سے پاکیزہ ہیں اور ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے کہت آ گیا حالات بگڑ گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہنے لگے بیٹا مال تجارت لے کر شام جاؤ گے تو بڑا نفع ہوگا اور ہمیں اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے اور ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کر جاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے مجھے میرے اللہ پر یقین ہے میرے رزق کا انتظام اللہ کر دے گا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کی دیکھے کہ میرا مال قبول ہوتا ہے کی نہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ نے پوچھا کی مال لے کر جائیں گے کی نہیں